رسول ضروری ہے اور آج اس وسیلے اور ذریعے کو کہا جاتا ہے شرک جس ذات کے ذریعے سے رب کا پتا چلا اس وسیلے کو کہا جاتا ہے شرک اب جو بندہ یہ کہے کہ وسیلہ شرک ہے میں جمعہ کہتا ہوں وسیلے کو شرک کہنا ہی شرک ہے جو کہے کہ وسیلہ شرک ہے جو یہ کہے کہ وسیلہ شرک ہے اسے کہہ دیں ارے وسیلے کو شرک کہنا ہی شرک ہے آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے اب دو لفظ قابل توجہ ہے ان پہ آپ نے غور کر دیں شرک کہتے کس کو ہے شرک کی تعریف کیا ہے دیفنیشن کیا ہے کسی بھی لغت امام جو لغت کا امام ہے جس نے شرک کی تعریف کی ہے کوئی بھی اٹھانے کتاب لغت کی شرک کی تعریف مل جائے گی شرک وہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اور شان جو اللہ کی ہو بے اینہی مخلوق کے لیے مان لیں اسے کہتے ہیں شرک شرک کی تعریف دوبارہ سن لیں یہی انتہی مغالطہ پیدا ہوتا ہے شرک کی تعریف جب نہیں آتی تو پھر توحید کا پتہ بھی نہیں چلتا شرک کی تعریف شرک اور توحید توحید و شرک آپ اس میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا شرک ہوگا یا توحید ہوگی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یا آدھا شرک آگی توحید جو بھی نہیں ہو سکتا یا شرک ہوگا کوئی عمل یا پھر اینے توحید ہوگا یعنی جیسے دن ہوگا یا رات ہوگی یا صبح ہوگی یا شام ہوگی یا اجالہ ہوگا یا اندھیرہ ہوگا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے شرک کیا ہے وہ صفت اور شان جو خالص اللہ کی ہے وہ بے اینے ہی اسی طرح بندے کے لیے مان لی جائے مخلوق کے لیے شرک ہوگا اب دیکھیں جس نے کہا وسیلہ شرک ہے اب سنیئے گوھر سے بات اس کے کہنے کا مطلب کیا بنتا ہے اسے خود نہیں پتا ہوتا وہ بول تو دیتے ہیں لوگ لیکن پتا نہیں ہو تا کہہ کیا رہے جس نے کہا وسیلہ شرک ہے اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ تو اللہ کی شان ہے تم نے مخلوق کے لیے وسیلہ بنا لیا اللہ کی شان کو مخلوق کے لیے مانے گے تب ہی تو شرک ہوگا جس نے کہا وسیلہ شرک اس نے کہا وسیلہ تو اللہ تھا آپ نے بندے کو وسیلہ بنا لیا اچھا اس نے اللہ کو بنا لیا وسیلہ تو وسیلہ کسے کہتے ہیں امام راگب اسفہانی المفردات میں لکھتے ہیں وسیلے کی تعریف کہتے ہیں الوسیلتو حیف الاصل ما یتوصلو بھی الشیع ویتقرمو بھی وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی شیعہ تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے وسیلے کے آسان طریف یہ ہوئی وسیلہ منظر تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ منظر تک پہنچنے کا ذریعہ یہ سن لے وسیلہ منظر نہیں ہے وسیلہ منظر نہیں ہوتا منظر تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے آپ چندہ جاتے ہیں چھت پر تو چھت پر چہنے کے لیے آپ سیڑھی کو بناتے ہیں ذریعہ سیڑھی کو بناتے ہیں وسیلہ وسیلہ منظر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جس نے کہا وسیلہ شرک ہے اس نے کہا وسیلہ اللہ ہے اچھا اس نے وسیلہ تو بنا لیا اللہ کو وسیلہ تو بنا لیا اللہ وسیلہ تو ہوتا ہے منزل تک جانے کا ذریعہ اللہ کو تو بنا لیا تم نے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ذرا بتا دو جانا کہاں کہتے ہو منزل کیا ہے آپ تو وسیلہ کو شرک کہنا شرک ہے اللہ کو تو آپ ذریعہ بنا لے اللہ کو بنا لے وسیلہ منزل تک جانے کا پیٹر منزل کیا ہے آپ کی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا وسیلہ اولیاء ہے ہمارا وسیلہ انبیاء ہے ہمارا وسیلہ رسل ہے ہمارا وسیلہ نیک سالے عمال ہے اور ہماری منزل رب کی ذات ہے